استخارہ کی حقیقت کیا ہے تو استخارہ کا خاصل یہ ہے کہ اللہ سے خیر کو طلب کرنا استخارہ کرنے سے آدمی کو اتمنان نصیب ہو جاتا ہے لیکن استخارے کی یہ حقیقت بیش نظر رہے کہ آپ نے خیر طلب کی ہے نہ کہ مطلوب طلب کیا ہے آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب کوئی حاجت یا کوئی معاملہ یا کوئی کام پیش ہو تو جائز کام ہو جائز کام ہو نجائز نہ ہو نجائز کام یہ ہے کہ سود لیں وہ یا نلو استخارہ کر رہا ہے تو نجائز کام کے لئے استخارہ نہیں ہوتا کوئی نجائز ملازمت ہے کرو نہ کرو اس کے لئے استخارہ نہیں ہوتا یا کوئی چیز اس پہ فرض ہے نماز پڑھو نہ پڑھو تو فرض ہے حج کرو نہ کرو تو فرض ہے کسی کا حق ادا کرنا ہے زمین دینی ہے وراث دینی ہے وراث دینی ہے دوں یا نہ دوں فرض ہے دینا ہے کوئی جائز کام ہے اس کے بارے میں اللہ سے مشورہ ہے کرو یا نہ کرو تو اس میں مطلوب نہیں مانگا اللہ سے خیر مانگی ہے یہ خیر یہ یقیقت سمجھ نہیں کی ورنہ لوگ کہتے ہیں بھئی ہم نے استخارہ کیا پھر بھی ایسا ہو گیا ہم نے استخارہ کر لیا پھر بھی ایسا ہو گیا اور دوسرا یہ ہے کہ خود استخارہ کرتا نہیں دوسروں سے کرا تیرت علیمیہ خود استخارہ کرنا چاہیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ استخارہ خود کرنا چاہیے یہ اللہ سے خیر طلب کرنا ہے اپنے اللہ کے سامنا اپنا احتیاج پیش کرنا ہے کہ میں محتاج ہوں تو مطلوب نہیں خیر طلب ہے ہوتا کیا ہے مثال کی طور پر ایک آدمی نے چاہا کہ بیٹی کی شادی یا ہو یا نہ ہو یا رشتہ کیا جائے یا نہ کیا جائے ابھی استخارہ کر رہا ہے اب استخارہ کر لیا اور رشتہ ایک جگہ اتمنان ہو گیا رشتہ ہو گیا اللہ کی شان کے بعد میں بات بنی نہیں اور طلاق ہو گئی ابھی ایک آدمی پر شاند ابنہ استخارہ کیا تھا پھر بھی ایسا ہو گیا ارمیہ آپ نے خیر طلب کی تھی نا وہ کس سے ایک طلب کی تھی اللہ سے اور اللہ کون ہے جو علیم ہے جو حکیم ہے جو رحیم ہے علیم بھی ہے حکیم بھی ہے رحیم بھی ہے آپ نے خیر طلب کی آپ مطمئن رہیں چاہے گھر بنا نہ بنا انشاءاللہ تمہیں خیر ضرور مل جائے گی تم نے تو اس سے خیرہ کر لیا اب جو بھی صورت بنی تمہاری طبیعت کے مطابق مطلوب کے مطابق بنی یا اس کے خلاف بنی یہ اتمنان رکھو کہ تمہیں خیر ضرور ملے گی چاہے دنیا میں ملے گی چاہے آخرت میں ملے گی چاہے نعمت کے ملنے کی شکل میں ملی چاہے نعمت نہ ملنے کی شکل میں جو آپ نے صبر کیا اس پہ خیر ملی خیر ہر حال میں مل گئی یہ ہے تو مطلوب جیسے ہم چاہیں ویسے ہونا ضروری نہیں اس لیے کی ہماری سمجھ بھی چھوٹی ہماری حکمت بھی کچھ بھی نہیں ہماری جیسے کہیں کہ نظر بھی چھوٹی ہاں اللہ علیم ہے حکیم ہے رحیم بھی ہے پیار بھی کرتا ہے اور اس کی حکمت بھی کامل ہے اس کا علم بھی کامل ہے بس آپ نے استخیرہ کر کے معاملہ ان کے حوالے کر دیا کہ اللہ مجھے تو خیر چاہیے اب اللہ کی مرضی ہے کہ مطلوب دے کر تمہیں خیر دے دے مطلوب نہ دے کر تمہیں خیر دے دے دنیا میں دے دے آخرت میں دے دے زہری طور پہ دے دے باطنی طور پہ دے دے آج دے دے کچھ عرصے کے بعد دے دے بھر تمہیں خیر ملنی ہے اتمنان رکھو کہ تم نے استخیرہ کر لیا تو ایک مومن کی شان یہ ہے کہ استخیرہ کرنے کے بعد وہ مطمئن ہو جاتا ہے بھر ہم نے تو استخیرہ کیا تھا اب خیری ہوگی بس اب خیری ہوگی یہ ایک اتمنان کی چیز ہے مطلوب کا ملنا اور خائش کا پورا ہونا اور اس کی اپنی چاہت کا پورا ہونا یہ ضروری نہیں یہ ضروری نہیں ہاں خیر کا ملنا یہ اقینی ہے خیر کا ملنا یہ اقینی ہے تو اس لئے مسلمان جب استخیرہ کی یہ اقیقت سامنے رکھتا ہے تو انشاءاللہ پھر مطمئن رہتا ہے پھر وہ مطمئن رہتا ہے اسے اتمنان رہتا ہے برنا تو آدمی جب کچھ اس کے سامنے کی چیز ہو ایسا کر لیتا تو یوں ہو جاتا ایسا کر لیتا تو یوں کر لیتا اگر یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا میں نے اگر یوں کیوں نہیں کیا ایک اندر کی بلا وجہ کی حسرت بلا وجہ کی حسرت اور بلا وجہ کی پریشانی اگر 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 تو یہ حسرت اسے ہمیشہ پریشان رکھتی ہے اور ایک یہ ہے کہ اگر مگر کوئی نہیں ہم نے تو استخارہ کر لیا اب ہمیں اللہ نے خیر ہی دے دی اور اللہ نے ہمیں خیر ہی دے دی تو یہ ہے استخارہ کی حقیقت ہے اور سنت یہی ہے کہ آدمی اللہ سے خود استخارہ کرے ایک دن کرے دو دن کرے تین دن کرے چار دن کرے پانچ دن کرے چھے دن کرے سات دن کرے اور اگر وقت کم ہے ایک دن میں بھی سات مرتبہ نوافل پڑھ سکتا ہے ویسے تو کسی وقت بھی پڑھ سکتا ہے رات کو پڑھ لینا ذرا سکون ہوتا ہے زیادہ بہتر ہے ورنہ کسی وقت بھی استخارہ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے